نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ٹی سی ٹیلر چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاوز ہے اس میں ہم نکالیں گے بلاوز کی پائپن اور آپ کو باریکی سے بتائیں گے کس طریقے سے بلاوز میں پائپن نکال سکتے ہیں کیونکہ اس بلاوز میں کیا ہے یہ ہلکا بلاوز ہے مطلب ہستر تو لگا ہے لیکن کپڑا ہلکا ہے اوپر جب کپڑا ہلکا ہوتا ہے تو کیا ہے بہت بار پائپن فسک جاتی ہے تو آج کیس بیڈی ہے تو آپ کو بلکل گول گلا اس طریقے سے آپ کا ہونا چاہیے بلکل ہی اس چیز کا دھیان رکنا ہے تو جیسے کی یہ گول ہے اب ہم اس میں پیپن سب سے پہلے کٹ کرتے ہیں اس کے بعد لگاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پھوٹا دکھ رہا ہے آپ کو یہ دیکھئے ہے لگوک سب آوی انچ کا تو اس طریقے سے آپ کو پیپن کے نسان لگا لینا ہے لگوک پیپن آپ کو دیڑھ انچ کی چونڑی کاٹ لینا ہے اس طریقے سے نسان لگانا ہے اس کے بعد جو ہے جب آپ کٹنگ کریں گے تو یہ دیڑھ انچ کی ہو جائے گا کپڑے میں تو دیکھئے یہ لگ بگ دیڑ انچ کی ہم نے کٹ کری ہے یہ پتلی ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا چونہ کر لیں گے تو دیڑ انچ کی آنے کی آپ کو پٹی کٹنا ہے اب ہم پیپن کو نکالتے ہیں یہ والا سیدھا ہے اور یہ والا اُلٹا ہے اس کو اس طریقے سے رکھیں گے سیدھے سیدھے پھر آس میں کریں گے اور اس پہ جوڑ لگا لیں گے اس کے بعد اس طریقے سے پھر اس سے جوڑ لگا لیں گے اس کے بعد کر لیں گے چرمہ چرمہ کرنے کے بعد اب ہم اس کو لگاتے ہیں پیپن لگانے کے لئے اس طریقے سے ہم کو گلائی میں رکھنا ہے گلے کو ایسے نہیں رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے اس طریقے سے رکھنے کے بعد ہم نے دو سوٹ لگ بک چھوڑ رکھا ہے یہ دیکھئے اگر ہم بوٹ سے نہ پیں گے تو لگ بک دو سوٹ ہے پوری یہاں پر تو اتنی آپ کی ہونی چاہیے ادھر سائیڈ میں اس کے بعد کھینچ کے یہاں پر جیسے گلائی میں یہ گلہ ہے بیسے ہی ہم کو اس کو پیپن کو لگاتے ہوئے چلے جانا ہے اور مارجن ادھر سائیڈ میں ایک برابر رہے کندی کا مارجن بیک میں جائے گا اور اس پیپن کو کھینچ نہ آئے اس پیپن کو دیکھیں دے ہم کھینچ رہے ہیں اور اس کو ایسے ہی رکھ دینا ہے نیچہ لے حصے کو یہاں پر برابر سم مارجن لیتے ہوئے ہم کو اس کو نکال لینا ہے کمپلیٹ یہ دیکھے ہے اس کو گلائی میں ایسے رکھیں گے دیکھے دو ہی پٹی میں ہو گئی اب دیکھیں یہ فسک نہ جائے ہمارا جیسے کہ یہ جو ہے یہ کپڑا نکل نہ جائے بیسے تو مہین سلائی ہم نے لگا رکھی ہے لیکن کیا ہوتا ہے اکثر کبھی قدر پھر بھی پروبلم آتی ہے تو ہم کیا کام کر رہے ہیں یہاں پر ہم اس میں ایک اور سلائی لگا دیں گے تھوڑی سی جیسے کہ یہ سلائی لگی ہے یہاں پر تو ہم لگائیں گے یہاں پر تھوڑی سی ادھر ہٹا کے تو دو سلائییں ہو جائیں گے کپڑا اچھے سے دب جائے گا اتنا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد اب دیکھیں ہماری سلائی لگی ہے یہاں پر پہلی والی تو ہم کیا کام کریں گے یہاں پر دیڑ سوت کا مارجن رکھیں گے یہاں پر اور ماکی کا فالتو کا جو مارجن ہے اگر ہم ایسے نکال دیں گے تو ہماری پیپن جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو ہم کیا کام کریں گے اس کو کارڈ دیں گے دونوں سلائییں لگی ہیں وہ نہ کٹیں وہ اندر ہی رہنا چاہیے تو ایسے ہی پوری کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اب ہم نکالیں گے پیپن لاشٹ میں دیکھیں پیپن نکالنے کے لیے ہم کو اس کو اس طریقے سے پلٹ کر ہنچ کے اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے مارجن کو یہ اوپر رہنا چاہیے مارجن کو اوپر کر کے اس طریقے سے بلکل اس کو فلیٹ کر دینا ہے فلیٹ کرنے کے بعد اس کو گھومانا ہے اب آپ کو سلائی لگا دینا یہ پیپن ایسی ہے کہ نکلے گی نہیں بلکل بھی اور اس کو فلیٹ کر دینا ہے ایسے پیپن اندر رہنا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے کس کے گھومائیں گے انگلیوں سے دو یہ انگلیاں ہیں ان سے گھومائیں گے تو یہ چھوکے دیکھنا ہے یہ بلکل ٹھوس ہونا چاہیے ٹھوس ہوں گی سمجھ لیجئے اندر مارجن ہمارے چلا گیا پیپن بلکل گول ہے بس اس کے کنارے پہ ہم کو سلائی ایک لگا دینا ہے ایسے ہی نکالتے ہوئے چلے جانا تھوڑی تھوڑی کر کے پیچھے ہاتھ لگا کھینچتے بھی رہنا ہے جب لاشٹ میں آئے تو اس کو اس طریقے سے مول کے ہولڈ کر کے ایسے نکال لینا ہے اس پیچھے ہاں سے کھینچتے رہنا ہے اور یہاں پر لاتیں ٹاکی لگا دینا ہے یہ جو دکھ رہا ہے اس کو کٹ کر دیں گے ادھر والا حصہ اس کو بھی ہٹا دیں گے اور یہ فچرہ ٹائپ کا دکھ رہا ہے اس کو بھی ہٹا دیں گے بعد میں ترپائی میں اس کو لے لینا تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تنی فینیسنگ کے ساتھ پیپین ہماری یہ نکلی ہے مطلب کہیں پر بھی کوئی بھی دکھت نہیں یہ دیکھیں اُلٹی درب کچھ اس طریقے سے ہماری یہ پیپین آئی ہے بلکل ہی سنٹر کے ساتھ بہترین تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ اُلٹی طرف ہے کچھ اس طریقے سے اب اس میں ڈوری لگیں گی ابھی ڈوری لگنے کے بعد یہ بلکل ہی کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں ابھی ہم لیس بھی لگائیں گے کمپلیٹس